جہاں پر ادنان سے دیکھی ہیں وہاں پر ہمائیوں سعید بھی نظر آتے ہیں تو آپ نے فلم بنائی اور ہمائیوں کی جگہ پر عمران اس سے قبل ہمائیوں نے اتنی فلمیں بنائی اللہ گواہی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا ہوں زیادہ تنگ کس نے کیا اسٹے میرے خاند میں سب کہتے ہیں کہ میں نے ہی کیا تو یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ پیمنٹ کس نے ابھی تک کسی کو نہیں ملی پہلی عمران اشرف سے بھی آپ نے دانس کروا لیا کتنا مشکل تھا ان سے دانس مشکل کام تھا مگر یہ میرے ڈریکٹر نے کام کرنا ہے ناظرین اید الفطر پر فلم دم مستم آ رہی ہے جس کے پروڈیوسر ادنان صدیقی صاحب ہیں اور عمران اشرف صاحب اس میں بطور ہیرو ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں تو ادنان صدیقی صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر یہ بتائیں کہ علیکم السلام کہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ادنان صدیقی ہیں وہاں پر ہمائیوں سعید بھی نظر آتے ہیں تو آپ نے فلم بنائی اور ہمائیوں کی جگہ پر عمران اس سے قبل ہمائیوں نے اتنی فلمیں بنائی اللہ گواہ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اس نے مگر وہ خود ہی آیا میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے کہ میں نہیں آرہا میں نے عمران کو لیا ہے تو میرا ارادہ تو ہمائیوں کو لینے کا تھا ہمائیوں کی خود ایک بہت بڑی فلم ماری ہے میں لنڈن نہیں جاؤں گا تو اس حوالے سے میں نے عمران اشرب کو لیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے کہ عمران اشرب کو لیا کیونکہ جتنی خوبصورتی سے اس نے اس رول کو نبھایا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا سر ایکٹنگ سے پہلے شوٹنگ سے پہلے آپ کو کوئی رسک فیل ہوا تھا کہ ایک ڈراما کے ایکٹر کو فلم میں آپ لے رہے ہیں تو ایسی کوئی دیکھیں یار یہ یوزلی یہ جو کام ہوتا ہے کاسٹنگ کا یہ ایک پروڈیوسر کا نہیں ہوتا یہ ایک ٹیم کا ہوتا ہے اور ٹیم کا جو کیپٹن ہوتا اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ خواہش تھی میرے ڈریکٹر ایتے شام اندین کی تو جب ایتے شام نے میں اس لئے تھوڑی دیر سے رک گیا تھا کہ ایتے شام کے ساتھ ہمیشہ مجھے سیفے حسن یاد آ جاتے ہیں تو میں کہوں کس کا نام دوں؟ میں نے کہا ایتے شام اندین کا ایتے شام اندین نے جب یہ اظہار کیا کہ میں عمران کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں میں نے سوچا بھی نہیں کیونکہ اگر ڈریکٹر کا کانفرڈنس ہے اس کے ادھاکاروں پر تو میں کون ہوتا ہوں بس مجھے فلم اچھی چاہیے میرا یہ ہونچ دیتا ہے عمران شرف صاحب جو ہم کا کریکٹر بھولا بہت مشہور ہے جب ویو سامنے آتے ہیں تو اسی کریکٹر میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ عمران شرف صاحب کا وہ لبادہ بھولے والا وہ اتار کر نئے روپ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جیسے میں نے ارز کیا پہلے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تھی یہ میرے ڈریکٹر کی تھی آپ فلم دیکھیں گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس سے کتنا باہر نکلا ہے یہ بہت ہی ورسٹائل ایک ایک ایکٹر ہے وہ بڑے محنت کرتا ہے اپنے کردار پر آپ کا سر اس میں کیا کریکٹر ہے اس سوال میرا کریکٹر ہے ایک پروڈیوسر کا ہے اور میرے ساتھ میرے پارٹنر ہے اختر حسنین صاحب ان کا ہے تو ہم دونوں نے بس کوشش یہ کی ہے کہ جو میرے ڈریکٹر نے مجھ سے خواہش کی وہ ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی سر اس فلم کو ہم میوزیکل فلم کہیں گے ایکشن فلم کہیں گے رومانٹک فلم کہیں گے یہ فلم اچھا بھائی اس میں کوئی بھی ایکسپیرمنٹ نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی کمال کر دیا اس کے اندر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے وہ فلم بنائی ہے جو عوام کو میں یہ دینی چاہیے ایک مسالہ فلم گیارہ گانے اس کے اندر ایک گانا تو پورے پاکستان بھر میں شوٹ ہوا ہے یعنی ازاد کشمیر سے لے کر گوازر تک اس کے آپ کو بھی ہے تو ہیر میری جی جی ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ہے جی 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 اس کے بھی بے قرار دل کے بھی فور ملین ہو چکے ہیں سب گئے ہیں اور یہ بڑا بہت ضروری ہوتا ہے کہ گانے چھے ہو فلم کی اور یہی لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں حوالے سے آپ نے کافی ورائٹی ہمیں اس میں نظر آئیے نبیل شوکت صاحب ازان سمی خان صاحب بلال سعید صاحب تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے ان کا ٹیلنٹ تھا اس کے پیچھے میرا ایک ویشن تھا میں بھی مجھے خود بھی میوزک کا بڑا لگاؤ ہے میں خود بھی کچھ انسومنٹس بجا لیتا ہوں تو میرے یہ سوچا تھا کہ میں جب فلم کروں گا تو میوزکل ہونی چاہیے گانے اچھے ہونے چاہیے میں یہ شوکرا صاحب کی فلمیں بڑا شوک سے دیکھتا تھا مجھے رومانٹک آدمی ہوں میں اور ان کے گانے سے بردست ہوتے تھے اور ان کے انٹریوی میں میں نے ایک بات سنی تھی جو ان کے مجھ سے سنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر فلم کا ٹریلر ہٹ ہے تو فلم ہٹ ہے اگر فلم کے گانے ہٹ ہے تو سپر ہٹ ہے فلم تو بس وہی کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ ابھی تک تو اچھا ہا رہا ہے سوہل احمد عزیزی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ کریکٹر جو تھا وہ سپیسیفکلی ان کے لیے لکھا گیا تھا یا کوئی اور بندہ ذہن میں تھا پھر ان کو اپروپ نہیں میری جو رائٹر عمر خان خاص طور سے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے ان کو ان کو ہی لینا اس کردار کے لیے کیونکہ رائٹر کا بھی ایک کاسٹنگ میں انپوٹ بہت ہوتا ہے کہ جب وہ کردار لکھ رہا ہوتا وہ کس کو سوچ کے لکھ رہا ہے تو عمر نے ان کو سوچ کے ہی وہ ایک کردار لکھا تھا تو وہ وہ تو ضرور وہ تو لیجنڈ ہے کمال آدمی ہے اور انسان بڑے کمال کے ہیں وہ آجزی اگر کسی سے سیکھ نہیں ہو اتنی اچائی پہ جانے کے بعد تو وہ سوہل احمد صاحب سے سیکھیں سر عمر خان صاحب انہوں نے فلم لکھی اور بہت سارے پروڈیوسرز نے وہ ریجیکٹ کر دی تو آپ نے اس سکرپٹ میں کون سی ایسی چیز دیکھی کہ آپ نے اس کو اچھا میں باتا ہوں ریجیکٹ کسی نے نہیں کی تھی سب فلم مرانا چاہتے تھے سب کو بہت اچھی لگی تھی کہا دی بس وہ میری قسمت میں تھی وہ فلم مجھے مل گئی سر اب آپ پروڈیوسر بن گئے ہیں تو اسی طرح مزید فلمیں بنتی رہیں گی بطور آپ پروڈیوسر اور یہ بتائیں کہ بطور پروڈیوسر آپ کی فیورٹ بطور ہیرو اور ہیروین جوڑی کون سی ہے جس کو آپ لے کر فلم دیکھیں میں کوشش میری یہ ہے کہ میں جو بھی فلم منا ہوں آگے آنے والے وقتوں میں وہ میں اپنے ڈیریکٹر کی مرضی سے اس کو کاس کیا جائے نہ کہ میری مرضی ہو اچھی بس کہانی میں بس میں مجھے کہانی اچھی چاہیے اس کے بعد پھر میں ڈیریکٹر کو دے دیتا ہوں پھر ڈیریکٹر اور پھر پوری ٹیم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے سب سے زیادہ تنگ کس نے کیا سٹیٹ میرے خواہد میں سب کہتے ہیں کہ میں نہیں کیا سب سے حضرت پر وقت میں پیسے دینا کھانا کم دینا یہ ساری چیزیں تو میں نہیں کیا تو عمران اشرف سے بھی آپ نے ڈانس کروا لیا کتنا مشکل تھا ان سے ڈانس مشکل کام تھا مگر یہ میرے ڈیریکٹر نے کام کروایا ہے اور کیا اس نے نبھایا اپنے ڈانس کو بھی بہت محنت شامل ہے تو یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ پیرمنٹ کس نے اداکار یہ نہیں پوچھتا کہ کسی یہ سب سے زیادہ کسی اب تک کسی کو نہیں ملی تو آگے سر آپ کا فیوچر گولز کیا اور آخر میں لوگوں کو میسیج دیں فیوچر گولز یہ ہے کہ اگر میرا کام ہے کہ میں اچھا کام پیش کرتا رہا لازٹ ٹائم کہا تھا کہ ڈرامے مجھے لگتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا پروڈیوسر مجھے مجھے ایسا ہی لگتا ہے مجھے میرے پاس تم کے بعد سے کوئی آج چار سال ہونے والے ہیں اس ڈرامے کو بھی کوئی سکرپٹی نہیں سمجھا رہا مزیدار لگ رہا اب کوئی مزیدار سکرپٹ آیا تو کام کروں گا یا پھر ایک منو کے کوئی فون آئے ہیلو جی ابھی نیوز آئی ہے ابھی نیوز آئی ہے کہ ماشاءاللہ ایڈوانس بکنگ جاری ہے تباکن ہماری ایڈوانس بکنگ جاری ہے اس کی لیے بہت مزا آرہ جناب تینکیو جی فر گیونگ دیس انفرمیشن ایڈوانس بکنگ دیس انفرمیشن یہ بھی وہ ایک سوال رہ گیا تھا کہ اور بھی فلمیں آ رہی ہیں تو اس کمپیٹیشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجابی بھی ہیں اردو بھی ہیں دیکھیں کمپیٹیشن ہونا ضروری ہے جب تک کمپیٹیشن نہیں ہوگا آپ موازنہ نہیں کر سکتے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کمپیٹیشن اور اسی کو کہتے ہیں ہیلڈی کمپیٹیشن کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے میرے دوسرے جو میرے کالیگز ہیں وہ بھی فلمیں لے کر آئے اور آپس میں دوستی بھی رہے اور ہیلڈی کمپیٹیشن بھی رہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ سب کی فلمیں چلیں سر بیسٹ ویشز آپ کی فلم کے لیے دعا کرتے ہیں یہ فلم بہت ہی ٹو اور آپ اسی طرح مزید فلمیں جو ہیں وہ بناتے رہے تو ادنان صدیقی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے آپ یہ ضرور فلم دیکھنے جائے گا اید الفطر پر ریلیز ہو رہی ہے فلمت کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ